اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک و بارک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی کراچی سٹوڈیو سے حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ایک اسم مبارک مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا البالغو صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار احکام الہی پہنچانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ و سلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت سلمان فاصل اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تحجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سالے لوگوں کی یہی عادت تھی اور تحجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے سو رکعات نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور جب تو صبح کر لے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باپ سیکھ لے تو یہ تیرے لیے ہزار رکعات نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے ناظرین اکرام ہم عشق مصطفیٰ صل اللہ علیہ و سلم اور ناموس مصطفیٰ صل اللہ علیہ و سلم کی حفاظت کے لیے قسام ازل کچھ قلوب کو اور کچھ شخصیات کو منتخب کر لیتا ہے آج ہم ایک ایسے عشق مصطفیٰ صل اللہ علیہ و سلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں چالیس برس تک کراچی کی فضاؤں نے جن کے عشق مصطفیٰ صل اللہ علیہ و سلم کے نغبات بھی سنیں خطبات بھی سنیں اور جو محبان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ صل اللہ علیہ و سلم تھے ان کے عشق رسول کو جلا بھی ملی ان کے قلوب کو گرمایا ان کے ذہنوں کی فکری آبیاری بھی کی جس سخصیت نے میری مراد حضرت مولانا علامہ محمد شفیع اکار بھی رحمہ اللہ اب کے وقت کے برے صغیر پاکو ہند میں اگر میں کہوں کہ وہ بڑے خطیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا لکبی خطیبِ آزم تھا یقیناً وہ صرف پاکستان ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی تھی اور جو اخلاص کی نعمت اور دولت عطا فرمائی تھی اور عشق مصطفیٰ صل اللہ علیہ و سلم کا ایک بہرِ بیکراہ ان کے سینے میں موجزن تھا افریقہ کے تبتے سہراؤں سے لے کر یورپ کی منجمت فضاؤں تک اور کفرستان ہند سے لے کر پاکستان کی پاک فضاؤں میں شاید کوئی کریہ بستی ایسی ہو جہاں پہ علامہ محمد شفیع اکار بھی رہا ہے ماہ اللہ کے خطبات کی گونج اور وہ نغبات نہ سنے ہو اور کونسی وہ محفلِ ملاد ہے دنیا بھار میں جہاں وہ مشہور لوری بچوں سے لے کر عورتوں تک اور پھر جوانوں سے لے کر بوڑوں تک اور کوئی نات خان جو ہے اس کی وہ نات اس وقت تا سجتی نہیں جس طرح امام بسیری رحمت اللہ علیہ کا جب تک وہ درود پاک مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں یا وہ ان کا کسیدہ بردہ شریف کے اشار نہ پڑھے جائیں اسی طرح جب تک یہ نہ پڑھا جائے کہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صل اللہ وسلم آج درودیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اتنی خوبصورت اور مٹھی آواز میں جو ہے آج بھی ان کی یہ لکھی ہوئی لوری جو ہے وہ ہماری جتنی مجالس ہوتی ہیں محافل ملاد کیوں ہوں سیرت النبی کے کونفنسے ہوں ہر جگہ یہ نغمہ جو ہے یہ ہمارے قلوب کو آج بھی تازہ رکھے ہو اور ہمارے جو لب ہیں وہ لبریز ہیں اس کی چاشنی سے الحمدللہ اور یہ جو لوگ نبی عالمین صل اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو نہ ان کی روحیں مرتی ہیں نہ ان کے جسم مرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام دیا اللہ کے معبوب صل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا المرو مامن حبہ آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اور میں نے پڑھ رہا تھا رات ان کے بارے میں کہ گلچن حبیب میں ان کا جو ہے وہ ان کا مدفن بنائے آخری وہاں پہ ان کو جو ہے اسی ہے علامہ صاحب گلزار حبیب گلزار حبیب تو میں نے فوراں سوچا کہ گلزار حبیب یہ تو ظاہری کراچی کے ایک بستی کا نام ایک جگہ کا نام گلزار حبیب ہے اصل میں تو وہ کہیں باب جبریل کے آس پات جنرلت الوقی میں ان کی روح جو ہے وہ ہر وقت وجد کناہ ہے اور حافظ مذرودین نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی تیری مٹی وحی کی ہے مذر تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی وہ مدینہ منورہ کی لگتا یوں ہے کہ کہیں سیدنا بلال حبشی اور ویسے کرنی کی قدمین پاک کے قریب قریب ان کی روح بھی جو تھی وہ گردش کرتی رہی اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ امام بصیری اور جامی سے براہ راست انہوں نے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا توفہ جو تھا واصل کیا تھا علامہ شفی اکاڑوی نے پچیس کے قریب کتابیں لکھی اور میں ناظرین اکرام پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور ان کا کام بھی نہ ہوتا تو یہ ذکر جمیل جو ان کی مشہور کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار پاک اور آپ کے سراپا جو بیان کیا ہے یہ کتاب پڑھ کے جس کے اندر ایمان کی رتی بھی ہوگی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایسا غلام مثالی بن جائے گا اور ہر وقت نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا جو ایک چشمہ اس کے اندر موجزن ہو جائے گا تو میں نے تو یہ کتاب بہت اوائل میں جب میں طالب علم تھا کالیج کا اس زمانے میں پڑھی تھی اور اب تو بہت خوبصورت انداز سے علامہ کوکب نورانی اکاروی نے اس کو چپاو دیا ہے تو پچیس کے قریب انہوں نے کتب لکھی قومی اسمبلی کے ممبر ہے یہ ان کے لیے کوئی عزاز نہیں ہے سب سے بڑا عزاز جو میرے نزدیک ان کا ہے وہ غیرت ایمانی اور غیرت فاروقی جو ان کے سینے کے اندر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر آپ کی ختم نبوت کی خاطر ترپن کی ختم نبوت کی تحریک میں بھی حصہ لیا اور پھر چوتر کی تحریک میں بھی حصہ لیا تحریک نظام مصطفیٰ میں حصہ لیا جب کبھی ناموس رسالت کی بات آئی تو مولا شفیع اکاڑوی جو تھے وہ اگلی صفوں میں نظر آئے کبھی پیشی صفوں میں نظر نہیں آئے اور ان کا خون بھی بہا نبوس رسالت کی خاطر اور پھر انہوں نے جس طرح اپنے جو وہ مجرم تھے ان کو معاف کیا تو یوں لگتا ہے کہ فتح مکہ کی یاد تازہ ہوگی ناظرین اکراب علامہ شفیع اکاڑوی میں تو ان کی تقاریر سنا کرتا تھا کیسٹ میں میں نے ان کو ویسے بھی سنا لاہور میں جب وہ ایک دو مرتبہ تشریف لائے کیا خوبصورت آواز تھی اور یہ آواز کا کمال نہیں تھا وہ اندر جو سوز اور عشق تھا اور پھر ان کی باتیں میں نے علامہ شیخ القرآن نام غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ جو اکاڑا سے تھے اور ان کے اساتسہ میں سے تھے تو وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے تھے کہ یہ کوئی آواز کا کمال نہیں ہے وہ سوز جو ہے اندر سے وہ عشق مصطفیٰ صلیم کی جو خوشبو ہے وہ لوگوں کو مصور کر دیتی ہے اور پھر کون نہیں جانتا کہ اہلِ بیت اتھار کی محبت میں جو انہوں نے کمال کیا خطبات دیئے وہ الگ رہے یہ جو کتابیں انہوں نے لکھ دی جو مشہور ان کی کتاب ہے شامِ کربلا کمال کی کتاب ہے یہ زبردست کتاب ہے اور اہلِ سنت میں اس کتاب کا کوئی اور اس پائے کی کتاب میں نے نہیں دیکھی اسی طرح انہوں نے لکھا امامِ پاک اور یزید پلید نعوذ باللہ مارکہ حق و باطل تاریخ کا سب سے بڑا مارکہ حق و باطل جو ہے وہ میدانِ کربلا میں ہوا تھا اور یہ اس کے بارے میں کتاب انہوں نے لکھی اسی طرح انہوں نے جو سیدہ علی المرتضی شیرِ خدا اور سیدہ پاک سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ کتاب سفینہِ نور لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہلِ بیت جو ہیں ان کی مثال کشتی نور کی ہے جو اس میں سوار ہوا جو ان سے تعلق رکھے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا اسی طرح پچیس کتابیں ہیں بگ کام ہے میں کتابوں پر تفسرہ کرتا رہوں تو میرا پروگرام نہ ختم ہو جائے آج ان کے تذکار پاک کے لیے ان کی حسین یادوں کو تازہ کرنے کے لیے میرے ساتھ شریکِ گفتگو ہیں حضرت محمد شفیو قاڑی رحمہ اللہ کے سابزادے قابل فخر سابزادے اور وہ بھی اپنے والد کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں جناب علامہ کوکب نورانی اکاروی آج میرے مہمان ہیں میرے دائیں تر تشریفہ ہیں ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں پیر فرط حسن خان نوری صاحب میرے مہمان ہیں اور تیسے مہمان ڈاکٹر سید محمد اشرف جلانی صاحب آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں تو آج کراچی سٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں تو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اور اقبال نے کہا چومی گوئے ہم مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلاتیں لا الارا خیر اس پہ بات ہوتی رہ گی کوکب مکاری صاحب سے میں شروع کر رہا ہوں جی علامہ صاحب آپ کے والدے گرامی کیا حسین آدمی تھے صورت میں بھی شکل میں بھی آواز میں بھی اور کمال کی بات آپ کو ایک شیر سناؤں یہ ان کا ہے کہ انچہ فخر میاں جو بہادر شاہ زفر کے جو تھے ستیلے بیٹے تھے ان کا ایک شیر بڑا کمال کا ہے اس نے کہا ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخرو ایک حسن کو آواز کو دولت کو ہنر کو یہ ان چاروں باتیں ان کے پاس تھی جی ارشاد فرمائی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے چینل کا بھی کہ اس موقع پر انہوں نے احتمام کیا ہے اس ذکر کا ایک بیٹے کی حیثیت سے باپ کی تعریف شاید کوئی کہے کہ یہ تو فطری بات ہے صحیح لیکن جب باپ ایسا ہو تو پھر صرف یہ ہی نہیں ہے کہ فخر ہے بلکہ اس حوالے سے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں سبحان میرہ ان کو دیکھا خلوت میں جلوت میں ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں تھا سبحان اللہ یعنی اگر لب پر ذکر مصطفیہ تھا تو میں نے ان کو کتابیں پڑھتے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھا واہ واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبتوں سے ان کو جو والہانہ انتصاب تھا اور وہ اس میں جس طرح فنا تھے یہ یقیناً عطا تھی سبحان اللہ خدا داد اس کو کہا حضرت شیر ربانی یا شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے ان کی ولادت سے ایک سال پہلے میرے دادا جان کو یہ کہا تھا نور کی نہریں چلیں گی واہ دادا جان اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے اس وقت خیم کرن میں حافظ کرم الہی صاحب نابینا تھے لیکن یہ کہ خیم کرن کے اکثر لوگوں کے استاد انہوں نے قرآن شریف ان سے پڑا بڑی ان کی تعریف سنیے یعنی ظاہری طور پر بینہ نہیں تھے باطنی بینہی کا یہ عالم تھا کہ جس کی آواز نہیں آتی تھی اسی کا نام لیتے تھے واہ یعنی اگر سوت طلبہ بیٹھے ہیں تو جس کی آواز نہیں آئی اسی کا نام لے رہے ہیں کہ تیری آواز نہیں آ رہی انہوں نے تعبیر بتائی تھی پھر ایک خواب تو یہ تعبیر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا دے گا جس سے دین اور عشق رسول پھیلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بیٹھے ہیں یہاں تشریف فرما ہیں ان کے وہ بزرگ ہوتے ہیں لوگ ان کو حضرت اشرفی میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں سلسلہ علیہ اشرفیہ میں ان کا حضرت جانگیر اشرف سمنانی نام طلعہ کی علاعت پاکس ہے حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں وہ کھیم کرن تشریف لائے والی صاحب کی عمر اس وقت بہت کم تھی تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے یہ بہت بڑا ہوگا اس وقت یہ الفاظ ان کے اور پھر حضرت صاحب کرما والوں کا فیض پھر حضرت قطب مدینہ وہاں سے فیض غوث پاکے میاں غلام اللہ صاحب شرک پوری ان کی بیعت تو یہ ایک اور پھر والد صاحب قبلہ نے مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ رمضان گزارا اعتقاف کیا مسجد نبوی میں اعتقاف کے بعد عید آئی پہلی بار ان کو گھر سے باہر تو مدینہ والوں کا یہ دستور ہے کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عرض منوانی ہے تو حضور آرام فرما ہے اور سید شہدہ حضرت حمزہ آرام فرما اور یہ دونوں چچا ہیں ان دونوں کی قبر شریف کی زیارت کرے ان سے جا کے کہے آپ میری سفارش کریں اور پھر روزہ رسول پہ آکے عرض کرے تو حضور بات مان لیتے سبحان اللہ تو والد صاحب کہتے ہیں میں دل میں اللہ ہی ڈالتا ایسے الفاظ بھی خود پھر اطا ہوتے ہیں تو دونوں کی بارگاہ میں گیا اور عید کے دن کہ آج عید کا دن ہے مجھے عیدی چاہیے اور باپ تو عید کے دن نالائک بچے کو بھی دیتا مایوس نہیں کرتا تو میں اگر قابل نہیں تو ہوں حضرت فاظل بریلوی کے خلیفہ اسی برس مدینہ منورہ میں رہ تو کہتے ہیں ان کے ہاں عشاء کے بعد میں سو گیا خواب میں دیکھا کہ ایک زنجیر اور اس کے ساتھ ایک سنیری لو تختی کوئی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ایک ایک حرف کر کے اس تختی پہ محمد شفی لکھا میں دیکھ کے اپنا نام بڑا خوش ہو رہا تھا وہ تختی پہ روجل ہو گئی قریبی حضرت اپنے وظائف میں مشغول تھے ان کو خواب سنایا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے آج کچھ مانگا تھا کہ جی ارز کی میں نے ایدی مانگی تھی آپ کو مل گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک سنیری لو دی ہے جس میں اپنے خاص غلاموں کے نام لکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو ایدی مل گئی ہے آپ مقبولوں میں شامل ہو گئے میں کہوں غلام ہوں آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جس غازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جیسا آپ نے فرمایا بھی کہ جس طرح آپ بھی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفی اکاروی صاحب رحمت اللہ نمر اللہ عمر قدو کے لوری سنتے ہوئے پلے اور بڑے تو اسی طرح میں بھی سمجھئے جب میں نے ہوش سمالا تو اس وقت اللہ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا عروج کا زمانہ تھا اور میں بھی ان کی تقریر زمان تو ان کو آئے نہیں آخری سانس تک عروج اور آج بھی عروج ہے بے شک یہ عروج بیٹھا ہوا ہے مارے پر بجا فرما تو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ حضرت اللہ مولانا محمد شفی عقاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے لیے ایک مشن موئین کر لیا تھا اور مشن کیا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دہر میں اسم محمد سے اجال اور اپنے بزرگوں کا جو پیغام تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا اس سے آپ کی ساری زندگی عبارت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ تو اللہ موکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی پوری زندگی جو ہے وہ جید مسلسل سے عبارت سبحان اللہ آپ کی زندگی کا اپتدائی حصہ اگر آپ دیکھیں تو علم حاصل کرنے میں آپ نے اپنا وقت گزارا اور اپنے وقت کے جید علماء اکرام سے آپ نے علم حاصل کیا حضرت اللہ علیہ 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 صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے بعد جب آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو جب بھی آپ نے مطالعہ میں اچھا حاصل وقت آپ سلس کرتے تھے آج کل ہم لوگ کتابوں سے دودھ ہوتے چلے آرہے ہیں اس ٹیک نواز کی ضرورت نہیں نہیں آپ بارہ تقریریں چوبیس تقریریں نورانی تقریریں وجدانی تقریریں اسی سے کام چل جاتا ہے اللہ موقعی صاحب رحمت اللہ کے پاس کتابوں کا ایک زخیرہ ہے موجود میں نے اللہ موقعی صاحب کی لائبری دیکھی پچاس ہزار سے زائد کتب وہاں پہ موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو دن میں آپ مطالعہ فرماتے تھے اور رات کو آپ تبلیغ دین کے لئے تقریر خطاب کے لئے تکریف لے آتے اور کوئی دن خالی نہیں ہوتا تھا وہ وقت بھی لینا ہو تو چھ ماہ پہلے بکنگ کرا بلکل ایسا ہی تھا اور کبھی کبھی دن میں دو اور تین خطاب فرماتے تھے اور ایسے علاقوں میں جاتے تھے اپنی جان طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ پڑھتے وڑھتے نہیں بس پانچ دس تقریر انہوں نے کی ہر موضوع پہ چلتے یہاں تو دس روز وہ جو محرم کی مجالس وہ مرقد کرتے تھے یاد امام پاک میں اور ہر روز ایک نیا ٹاپک ہوتا تھا اور جس طرح اللہ واقعات کربلا بیان کی اور اسی طرح ہر موضوع پہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ آج ایک کتاب لکھ دی ہے اللہ نبارک وطالعہ کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہی سے یہ کرم رہا کہ اس نے ہر دور میں ایسی یگانہ روزگار ہستیوں کو بھیجا کہ جنہوں نے اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنی کردار سے اپنی گفتار سے چراغ مصطفی کی لوگ کو بڑھایا اور شرار بولہ حبی کے مقابل چراغ مصطفی کی لوگ کو بڑھایا انہی لیکن ان کی خطابت کی ایک شان تھی اور خطابت ان پر سچتی تھی سبحان اللہ علامہ عبدالحکیم شرب قادری رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ خطابت ان پر سچتی تھی خطیب پاکستان کا لفظ ان کے نام کے ساتھ جشتا تھا بلکہ خطیب پاکستان کہیں تو اس کا دوسرے معنوں میں مطب جو تھا خطیب آزم کہیں علامہ شفی اکاروی تھا کسی اور پر سچتا نہیں جیسے شیخ قرآن کہیں تو علامہ عبدالعزار یا مولانا غلام اکاروی کے علاوہ سچتا نہیں اسی طرح ان کے نام کا ایک جز تھا ان کی شخصیت ایک ہمہ صفت موصوب شخصیت تھی حافظ قرآن تھے قاری قرآن مقرر تھے مبلغ تھے اور شیخ طریقت تھے عدیب کیسے عدیب شہیر دکھلے نے قبال کر دیا جہاں مصنف تھے مولف تھے یعنی ایسی شخصیت کی ساری چیزیں ان کی ذات میں جمع تھی اور خطابت کی اس کے بعد بزرگان دین اور یہ کاملین کے مستند واقعات اور مستند اقوال وہ بیان فرماتے تھے اور سب سے بڑی خوبی کیا کہ اتنے عام فہم انداز میں کہ ایک معمولی آدمی بھی ان کی بات کو آسانی سمجھ لیتا تھا اتنی جتہ عالم سمجھ تھا آپ کو ایک سنا نہیں وہ ایسا عوامی خطیب جادو کر رہے وہ بھی ان کے عقیدر من تھا وہ خود بہت عالی خطیب تھے شاعر بھی بڑے زبردست تھے اور خطیب بڑے باکمال تھے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر متقدمین کے اشار مسلم مولان روم جی مسلم مولان علامہ اقواری سے بہتر کون پڑ سکتے اور ان کی آواز میں پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجموعی کیفیت ہوگی یعنی ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ رات میں دو بجے تک لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہ آئیں گے اور خطاب فرمائیں اور بعد میں یہ پتہ چلا جو جلسے کرنے والے تھے انہوں نے وہ گئے بلانے کے لئے تو حضرت کے پاس ٹائم نہیں تھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے انہوں نے نام دے دیا سرم نام کی وجہ سے جلسہ کامیاب ہو اچھا علامہ صاحب دو کالر انتظار میں ہیں جو پوچھنا ہوں کو سلام بہت شکریہ بہت شکریہ میری بازی محمد شفی رحمت اللہ کو میں لائیو زنیب بھور شیف اور مبارک پہ اکثر شیف لائے کرتے ٹھیک اور مولانا شفی رحمت اللہ کو اکار بھی کیوں لکھتے ہیں یہ تو رہنے والے کراچی کے ہیں یہ کہ لی بتا دیں اس مجھے تو آتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم کوک نورانی صاحب سے یہ سنیں نیکس گوالر دیدی جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی فرمائیں کون صاحب ہیں جی غیر صاحب سب سے پہلے تو اس ٹیم کو اسلام علیکم اور مبارک باد ہو اچھے پروگرام پر بہت شکریہ مولانا محمد شفیق عربی صاحب خطیب پاکستان تھے اور میں دارالوم کمر الاسلام سلمانیہ پنجاب کلونی کراچی میں پڑھتا تھا اس دور میں تو ہم مہاجر قیم نے رات کو پیدل جاتے تھے ان کا خطاب سننے کے لیے اور پیدل واپس آتے رات کو اور میرا یہ سوال ہے علامہ کوکب نورانی صاحب سے کہ ان کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے کیا اقدام ات کی ہے سیکھ ہے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ناظرین اکرام مجھے لینی ہے بہت مقصد بریک درود پاک سننے کے لیے میں بھی سنوں گا آپ بھی سنیں گے اور یہ عظیم عاشق رسول کا ذکر پاک ہے وہ بھی اور علامہ کوکب نورانی اکاڑی سے یہ دو سوالات ہمارے جو پوچھا اپنے کالرز رہے ان کے جواب بھی ان سے لیتے ہیں یہ نورانی جو گفت گوا یہ جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زیدب وسیدنا حسن وسیدنا قسید وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسل اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زیدب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وصل لکھا بیک ناظرین اکرام کسی نے کہا تھا کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چوبتے چلیں وہ لوگ جن کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے میں گزری وہ کتنے خوشبخت اور خوش نصیب لوگ ہوں گے مجھے یاد آتا ہے حضور غلام علی دہلوی رامت اللہ علی نقش بندی سنسلے کی بہت بڑی شخصیت ہے سرسید آمد خان کی والدہ کے مرشد گرامی جن کے مزار پر سرسید پیدل جایا کرتے تھے ڈسٹنگ میجسٹیٹ ہونے کے باوجود بڑے عظیم ولی اللہ تھے ان کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام علی یاد رکھو جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت سچی محبت جو ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے ناظرین اے کرام دو سوالات پوچھے تھے ہمارے جو سے کالر حضرات پہلے تھے جی عبدالستار صاحب نے پوچھا تھا اکار بھی کیوں کہتے وہ تو کراچوی ہونا چاہیے اگر ان کے سوال کو دیکھیں تو پھر کراچوی بھی نہیں کھیم کرن بھی ہونا چاہیے کیونکہ پیدائش کھیم کرن میں ہوئی تھی اکارہ سے جب عجرت کر کے سینتالیس میں اکارہ آگئے تھے تو اکارہ سے جب کراچی آئے تو لوگ اکارے والے کہتے تھے اور پہلی مرتبہ یہ اکارے کی نسبت کسی کے نام کے ساتھ لگی اور ایسی لگی کہ وہ عالمگیر ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا انہوں نے کاری زمان علوی صاحب نے پوچھا کہ مشن ان کا جو تھا آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے یہ بڑا سخت سوال ہے ویسے اگر صحیح جواب دوں تو یہ کہ میں ابھی تک کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکا یہ تو آپ کی انکساری ہے آپ اسی کو جاری رکھیں ماشاء اللہ میں نے اپنا آپ والد صاحب کی وفات والے دن میں نے اپنا ماضی دفن کر دیا تھا اور خالانکہ ارادے تھے کچھ کرنے کے جو میرے پروگرام تھے تو میں نے والد صاحب کا آخری وقت دیکھا اس نے مجھے بدل دیا ہسپتال میں کیونکہ انہیں آخری وقت جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی وہ منظر ان کی گفتگو جو میں نے سنی اور پھر یہ مجھے نہیں معلوم ہوگا میں دعویٰ نہیں کر سکتا میرے والے سب وہ ہیں کہ ان کے کان میں پہلی آواز درود و سلام کی پڑی تھی اور آخری آواز آخری آواز بھی ان کے مو سے جو سنی گئی وہ بھی درود و سلام سبحان اللہ یعنی درود و سلام سے آغاز اور اسی پر انجام تو میں کوشش کر رہا ہوں انہوں نے مجھ سے تین وعدے لیے تھے مسجد گلزار حبیب جس کی تعمیر شروع کی تھی کہ اس کو پورا کرنا اس کے علاوہ انہوں نے کہ ہو سکے تو میری لیبریری زائر نہ جائے اس کو بڑھاتے رہنا میں نے ان کی تمام کتابوں کی یعنی یہ تمام تخریج بھی کی ہے اس کو نئے سرے سے وہ کیا بہت خوبصورت طریقے چپائی جتنی ان کی ہیں اتنی اس دوران ماشاءاللہ یعنی پچیس کے قریب آپ کی بھی میری کتابیں آ چکی ہیں انگریزی تراجم کرا رہا ہوں ان کے ماشاءاللہ زکر جمیل کا بھی انگریزی ترجمہ موجود ہے ان کی آٹھ کتابوں کے اب تک انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے بہت خوبصورت یہ آپ نے ترجمہ کر ناظرین بھی میں اس نے دکھا رہا ہوں کہ ہمارا انگریزی خانطب کا جو ہے یہ کتاب پڑھ کے میرا دعویٰ ہے کہ اس کو کوئی بابوضو ہو کہ اس کتاب سے ایک دفعہ گزر جائے جس طرح حضرت داتا گنج بخلامت اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا نا کہ جس کو مرشدہ ملے وہ اس کتاب کو پڑھ لے کشف الماجوب کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراب پا حسن و جمال جو ہے وہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں اور قلوب میں بسانا ہو تو ذکر جمعیل کو ضرور پڑھے انگریزی میں پڑھے یا اردو جی ان پر قاتلانہ حملہ تین مرتبہ ہوئے انیس سو باسٹھ میں کھڑا مارکیٹ کہلاتی ہے لیاری کے پاس تقریر کے دوران ٹھیک اُو زمانے میں یہ کلاشن کوف وغیرہ نہیں ہوتی تھی ٹھیک چاکو چھوریوں سے حملہ کیا تو وہ والد صاحب کو جس وقت ہسپتال پہنچایا گیا تو زخم لگے ہوئے ڈھائی گھنٹے گزر چکے تھے غازی صاحب ناظرین حیران ہوں گے یہاں پورا خنجر اتار دیا گیا تھا اندر پورا اللہ پھر پیچھے دائیں بائیں گھمایا کہ دل کی رگیں کٹ جائیں اللہ دیرہ انچ کا زخم تھا وہ ہوئے 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 پورا خنجر گھما دیرہ انچ جی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے یہاں شارک کٹنے کے لیے نو انچ کا یہاں زخم تھا کہ شارک کٹ جائے والے صاحب کی تقریر جاری ہے زخم لگ رہا ہے تقریر تقریر جی اللہ یہ کراچی میں کراچی میں ہوا تھا انیس سو باسٹھ میں آپ اندازہ کیجئے جب وہ یہاں تھوڑی سی خارش ہوئی تو وہ پوچھا یہ خون کیا ہے انہوں نے کہا یہ آپ کا ہے لائٹ آف کر دی گئی نیچے پھینکا گیا تین زخم سر میں آئے بگی ملی اس زمانے میں موٹر نہیں ملی رکشہ نہیں ملا بڑی مشکل سے ڈھائی گھنٹے بعد سیول ہاؤسپٹل پہنچے تو ڈاکٹروں نے کہا یہ شخص زندہ کیسے اتنے گہرے زخم اتنا خون بیچ چکا ہے تو ٹھئیٹر میں جاتے ہوئے ان کے موں پہ یہی تھا میرے چچا تھے اکرام صاحب مدینہ میں انتقال ہوا ان کا کاؤکپ کو عالم بنانا میرا کام پورا کرے گا یہ آخری ان کے ٹھئیٹر میں گئے پورا ان کا وہ آپریشن ہوا ڈھائی مہینے آسپٹل میں زیرے علاج رہے دادا جان دادی جان نے آکے واسطہ دیا کہ واپس اکارا چلو نہیں ہے کراچی والے خوش تو وہاں چلتے ہیں تو والے سب مسکر رہتے رہے ہیں ماں تھی انتو مانے کا میں ماں ہوں میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں تو اس وقت والے صاحب نے بتایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور نے فرمایا کہیں نہیں جانا میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا تو والے صاحب قبلہ نے اس کے بعد ہسپتال سے آئے ہیں اب استقامت دیکھیں ہسپتال سے آئے ہیں اس علاقے میں جہاں چلسہ ہوا تھا اس منتظمین کو بلا کے کہا میں تقریر پوری نہیں کر سکا وہیں پہلی تقریر کروں گا اور پھر وہ جس طرح نسبتوں کے دیوانے تھے یہ سب اسی کا فیض تھا آل رسول سے اصحاب رسول سے ان کو جو والیانہ عقیدت محبت تھی آپ اندازہ کنی چار کتابیں ہیں ان کی اہلِ بیت کے حوالے سے سبحان اللہ اب ایک یہ امام پاک اور یزید پلید لکھی تو خواب دیکھا میرا بھائی ہے محمد سبحانی عمر میں کم ہیں دونوں بھائی ماشاءاللہ مرتبے میں زیادہ ہیں تو والی صاحب اس کو خسرہ ہوئی تھی اس وقت میزلز کہتے ہیں جن کو تو والی صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ انہیں جگانے آیا ہے اور کہا کہ باہر حضرت امام زین العابدین آئے ہمارے گھر میں تو والی صاحب نے کہا میں وضو کر کے آتا ہوں انہیں عدب سے بٹھاؤ جب یہ کتاب لکھی تھی امام پا مقبولیت کی علامہ اس کا انتصاب بھی انہیں نہیں آپ کو پتا ہے کہ میں جو محرم کے پروگرام کرتا ہوں اپنے 92 چینل میں تو میرے سامنے یہی کتابیں پڑی ہوتی ہیں اور میں انہی سے پڑھ کے اور اپنا سارا وہ پروگرام کرتا ہوں اور میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے درجنوں کتابیں سینکڑوں تو شاید میں نہ کہوں درجنوں کتابیں میں نے واقعہ کربلا پہ اور ظاہر مطالعہ کا ایک شوق ہے میں نے یہ جتنی مفید کتابیں پائیں ہیں اور جتنی کلیرٹی ان کتابوں میں ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے وہ بہت زیادہ وہ جو ذہن کے جالے ہیں نا وہ دور کر دیتی اکابر کا احترام اساغر سے شفقت سادگی بناوٹ نہیں اس عملی کے ممبر بن گئے تب بھی ویگن میں ہی سفر کرتے تھے اچھا جی وہ ان کا مشہور فکرہ کہ میں مجھے عزت ممبری سے نہیں ممبر مصطفیٰ سے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں وہاں میری بہن رہتی ہیں ان کے گھر جا کے اگر رہتے تھے وہاں سے ویگن پہ جاتے تھے یہ نہیں ہے کوئی تصنع بناوٹ ہے یہ جانتے ہیں لوگ ان لوگوں نے دیکھا سنا ہے اس طرح اور ایک کے ساتھ انہوں نے ایک ٹیم تیار کر کے دی اتنے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواہش یہ تھی وہ جو شیر ہے رقابت گو بریش ہے مگر میری یہ حسرت ہے زمانہ مبتلائے سیدے عبرار ہو جائے واہ 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 سوا جی سید فرد عسین صاحب کوئی خاص خاص کوئی واقعہ یاد ہو ان کے حوالے سے میں بھی ان کی بچپن سے تقریف سننے کے لیے جائے کرتا تھا تو میں نے جو بات نوٹ کری کہ ان کی بیان میں جو روانی خلوص اور آنیسٹی تھی اس کی وجہ سے آپ کے بیان میں جو اصل تھا وہ کم پڑے رکھے لوگوں پر پڑے رکھے لوگوں پر گربہ پہ عمرہ پہ سفرہ پہ سب پہ ایکسان ہوتا تھا اس کا اصل میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں عراق کے سفیر تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اور ان کے گھر بھی گیارویں شریف کی محفل ہوئی تھی تو اس میں حضرت بیان فرماتے تھے اور میری بھی اس میں شرکت ہوئی اپنے والد گرامی کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ غیر موالک کے سفرہ بھی ہوتے تھے وزرہ بھی ہوتے تھے اور عمرہ بھی ہوتے تھے اس میں حضرت جو بیان کرتے تھے تو سب دمبہ خودوں کے سنتے تھے تو یہ جو بات تھی جو خلوص نیت کے ساتھ جب وہ بیان کرتے تھے خاص کر کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ان کا بیان ہوتا تھا اور عشق صحابہ اور اہل بیعت پہ جب بیان ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود تو بہت بڑے عشق رسول تھے لیکن انہوں نے ہزاروں لوگوں کو عشق رسول بنایا اپنے بیان کے ذریعے میں کالر لیلو جی اسلام علیکم جی کون سا بھئے اسلام علیکم والیکم السلام علیکم جی فرمائیں والیکم السلام علیکم میں منظہ بول رہی منظہ رمضان اکارہ سے اچھا جی جی اکارہ سے اکاری صاحب کا ذکر فرمائیں جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ آج کراچی میں ہیں اور مولانا شفی اکاروی صاحب کے ساتھ اور انجہ صاحب زادے حضرت کوکر علامہ اکاروی صاحب کے ساتھ ہیں بہت خوشی کی بات ہے آج ان کا عرص مبارک بھی ہے آج اور کل اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بیاری بات ہے دو روزہ عرص ہے ان کا جی سن رہے ہوں گے کہ کتنا میرے اندر ایک جوش اور جذبہ اور ایک کیفیت تاریل الحمدللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہ دعا کر لیں کہ اللہ پاک مجھے جلد جلد مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے میں آقا کے قدموں میں مرنہ چھتے ہیں انشاءاللہ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے درپار پر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو جلد بلاوائے گا جی نیکس کالر دیں جی اسلام علیکم جی کون اچھا جی ڈرپ آگے جی ڈاکٹر سید اشرف جلانی صاحب حضرت کی باتیں باتیں ان کی یاد رہیں گی تین طبقے جو تیرہ وہ حضرت سے محبت کرتے اکابر اساغر اور معصرین اب آپ ایسی مقبولیت آپ دیکھیں اکابر میں ان کے اساتذہ غزالی دورہ اللہ مسید امیسی اتقاد جنازہ بھی پڑھایا جی جنازہ بھی خود ملتان سے تشریف لائے اور انوار علوم کے ہر جلسے میں خطیب پاکستان کا خطاب خصوصی وہ رکھتے تھے حالانکہ ان کی شاگر تھے آپ دیکھیں محبت کا انداز اور حضب العلاق میں سیدہ ان کا مفتی عبدال کوئی مراد جانے جانے نیمیہ میں جلسہ ہی سیدہ تب تھا جب علامہ اکاڑوی یعنی علمہ شوق سے ان کی تقریف سننے کے لیے میرے مفتی سے شجاعت علی قادری فرماتے تھے کہ علامہ اکاڑوی صاحب کی تقریف سننے میں مزہ آتا اور بڑا پیارہ بیان کرتے تو اکابر اساغر اور معصرین حضرت علامہ خلیر قادری مسجد وزیر خان ان کو مصطفی پاداش میں فانسی کی سزا ہوئی تو بطور خاص کراچی تشریف لاکر ہمارے ان کا قیام ہوتا تھا تو میرے والد گرامی حضرت سید احمد اشتیف جلال احمد اللہ کے ساتھ تشریف لے آتے تھے حضرت کے گھر پہ اور صدیق اکبر کانفرنس کے لئے باقیدہ بلاوہ دیتے تھے پھر آنے جانے کا ٹکٹ اور ان کی وجہ سے مسجد وزیر خان میں جلسہ سجتا تھا میں نے ان کو وزیر خان نہیں سنا پہلی دفعہ مسجد وزیر خان نہیں سنا میں نے پہلی دفعہ تو ایسی مقبولیت یہ معمولی گرامی کی صدارت تھی پہلے پہنچ گئے خطیب پاکستان بعد میں تشریف لائے سٹیج زیادہ اوچھا نہیں تھا انہوں نے سیڑھی نہیں لگائی تھی سب کھڑے ہوئے نعر رسالت لگا وارد گرامی اوپر کھڑے ہوا انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا خطیب پاکستان نے ہاتھ پکڑا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اوپر کھیج لیا سٹیج تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہ حضرت آپ آلے رسول نے جس طرح یہاں مجھے اٹھا لی آنا وہاں بھی اٹھا لی جو حضرت سے خود میں نے سنی ساؤت افریقہ تشریف لے گئے تو جب وہاں سے واپس آئے تو جماعت اہل سنت نے ان کے عزاز میں ایک استقبالی عزیت تو بیان فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں آٹیو کیسٹ تھے تو فرما رہی کہ جب تقریر میری ختم ہوئی تو جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے کتنے کیسٹ یہاں پر فروغت ہوئے آپ کے پچاس ہزار کیسٹ فروغت ہو چکے ہیں اب آپ دیکھیں پہلا دورہ انکہ تھا ساؤت افریقہ کا اور کتنی مقبولیت تھی آج تک لوگ اور ان کی تقاریر سن کر ساؤت افریقہ کے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے پاکستان بھیجا اور معظم بی کے لوگ بہت پسند کرتے تھے ان کی تقاریر اور کچھ تو حضرت کے ساتھ گیا ہے جو کوکب صاحب کے گھر میں انہوں نے کئی مہینے حضرت نے خود رکھا ان کے کھانے پینے کا انتظام خود کیا اور اس کے بعد ان کو مختلف مدارس میں داخل کرایا اور الحمدللہ وہ اب عالم دین ہے اور وہاں دین کا کام کر رہے سبحان جی غازی صاحب سوچا تھا کہ شاید کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں جا کر ان کا تعارف کراؤں گا وہ نہیں گئے وہاں ایسی ذہن میں لیکن پتہ یہ چلا کہ مجھ سے پہلے وہاں ذکر صرف ایک بات صدا آ رہا ہوں امریکہ کی ایک ریاست کا چھوٹا سا علاقہ شہر نے وہ طلب تھی مجھے پان کی کہیں ملے گا انہوں نے کہا ایک جگہ ہے ہمیں معلوم ہے شاید اس کے پاس مل وہ لے گئے تو وہ ہمارے ہاں کے حساب سے تقریبا آپ سمجھ لیں کہ چار کنال پہ وہ دکان بنی گئی پان کی نہیں جی وہ کیسیٹس کی آڈیو ویڈیو کیسیٹس اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی جتنی وہ ان کے ہاں ایک شخص تھا بنگالی وہ پان کھاتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ وہاں لے گئے میں نے ایسے ہی اس سے شخص سے وہ مسلمان نہیں تھا کیونکہ سارے فلموں کے انگلیش اور انڈیا دوسری فلموں کے میں نے اسے کہا تمہارے پاس کوئی اسلامی کیسیٹ بھی ہے اس نے کہا دکھاؤ دو کیسیٹ یں لے کے آیا ایک قرآن کریم دوسرا والد صاحب اندازہ کرے کیا کیفیت ہوگی میری وہ حدیث پاک سنائے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت شروع کرتے ہیں قرآن کا بیان جبریل سے فرماتا ہے پھر آسمان والے پھر زمین والے علامہ کازمی صاحب استاد ہیں اور وہ کہتے ہیں مولانا اکاروی محسود الاقرام آپ کی اطلاع کیلئے ارز کروں ایک ہی دفعہ وہ پنجاب انیویسٹی میں آئے میں سنونز یونین کا چیرمین تھا اور علامہ کازمی رحمت اللہ علیہ بہاول پور شیخ العدیس تھے جامعہ اسلامی کے میں نے ان کو بلوایا تھا اور میراج نبی کا ٹاپک تھا اور سامعین میں کون کون تھے ڈاکٹر برام فاروق رحمت اللہ علامہ علامہ علاو دین صدیقی ڈاکٹر خالد علوی مفتی عبدال قیم حزار مولا محمد برخ مسلم عبدال سطر خان نیازی اتنی اتنی بڑی شخصیات تھیں اور کازمی صاحب نے جو خطاب کیا تو کھڑے ہوکے علامہ انہوں نے کہا علاو دین صدیقی صاحب بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا میں نے واللہ بڑی تقریریں کی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں لیکن یہ جو آج میراج نبی کے آپ نے نقاط بیان کی یہ میرے علم میں نہیں تو میں ظاہر ہے چیئرمن بھی تھا تو یہ بھی اس میں شامل تھے علامہ قاظمی صاحب کے الفاظ والد صاحب کے لئے کہ محسود الاقران کہ زمانہ ان سے حسد کرتا تھا یعنی اللہ نے وہ خوبیاں دی تھی کہ زمانہ ان سے حسد کرتا تھی یہ استاد کا بیانہ والد صاحب کے لئے یعنی محسود پاکستان نہیں اقران اس میں آپ سب لے لیں اور ان کے چچا میں اور ہر درگا میں محبوب بہت شکریہ آپ کا سید صاحب بہت شکریہ فرد صاحب حضرت تاجو شریعہ کے بانجے ہیں اور جناب ڈاکٹر سید محمد عشرف جلانی صاحب آپ کا خانوادہ تو وہی ہے نا عزب العناب والے بھی آپ کے مرید میں سے سید صاحب کی بیعت بھی آپ کی طرف تھی محمد عزب صاحب کی جی ہاں وہ حدیبیہ کے سن ہجری میں ہوا تھا گزستہ سوال کا جواب سورة الزخرف کی کل آیات جو ہیں آنانوے ہیں ایٹی نائن اور خوشتصیب ادراج جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے محمد قوقب لو جی اتفاق سے اسلام آباز آپ کے نام کی برکت ان کو انام مل گیا رفت بی بی کراچی حافظ نوید رمضان فیصل عباد علی گل بدین عظیم حیدر لہور محمد عثمان گجران والا آمد رضا عارف والا نظیر آمد کراچی محمد قاسم شہزار طلمبہ محمد شعیب سرگودہ افتخار رحمد لیہ محمد عمران خان 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 کتاب شفاہ سے نسخہ کھیتوں کی شادابی کا عمل ہے جی اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک یا حلیم ایک ہزار مرتبہ کاغذ پر لکھ پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت ہمیشہ سر سبد و شاداب رہے گا ویسے تو کھیت ختم ہوتے جا رہے ہیں آپ تو قانونی بنتی جا رہی ہیں اول و آخر کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درد پاک ضرور پڑھیں حضور سیدنا عبدالقادر جلانی غوث آزم فرماتے ہیں اپنے عمال میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشکت ہے روزنامہ 92 آج کا جو ہے اس میں مولا عکاڑوی رحمت اللہ کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے اس کا بھی مطالعہ کریں ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ کتنے انہوں نے مار کے سر کی ہے اور کس طرح ان کی دینی خدمات ہیں ناظرین کرام بدائیونی کا شہر ہے یہ پاکستان بنانے والے اور پاکستان بچانے والوں کا شہر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں نغمیں گونجتے تھے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی اور یہ وہ شہر ہے جس میں حضور صلی اللہ ناتیں اتنی خوبصورت انداز میں پڑھی جاتی ہیں محافل ہوتی ہیں کراچی والے لوگ جو ہیں وہ اہل دل ازرات ہیں ان چیزوں کو جاری رکھیں اور ایک بات میری یہاں کے تمام خطبہ سے بھی ہے دیگر شخصیات بیٹھی ہیں میرے میوان خدا کے لیے اس نعرے کو عام کریں اپنے خطبات میں جمعہ کے روز خطبہ جو ہیں اپنا جب وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ دینے لگیں وہ یہ نعرہ ضرور لگایا کریں پاکستان کا مطبقہ لا الہ محمد رسول اللہ اس سے پاکستان کے اندرونی اور بینونی دشمنوں کے سینوں میں یہ تلوار کی طرح لگتا ہے اور محبان پاکستان جو ہیں جو پاک باز ماں کی اولاد ہیں غیرت مند باپوں کی اولاد ہیں ان کو اس سے بڑی راحت محسوس ہوتی ہے ان کے قلوب کے ایک تازگی ملتی ہے اور ان کے جذبات کو ایک جلا ملتی ہے اور عشق مصطفی صلی اللہ صلی اللہ بھی اس کے اندر یہ نعرہ لگائیں گے برما کے مظلوم مسلمان فلسکین کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمانوں پر جس طرح آج کا ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نصد فرمائے اور جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشموں کو تباہ و برباد فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی تیار ہو جائیے نعرے کے لیے پہلے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور وہ نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے گونجے گا تاکہ احمد گونجے گا اور جب تک نظیر غازی کی سانس ہے یہ نعرہ لگتا رہے گا میرے آج تینوں یہ بزرگ جو بیٹے ہیں یہ تینوں بھی آئی نعرہ لگائیں گے سامحین ناظرین اور اہل کراچی تیار ہو جائیے نعرے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا محمد رسول اللہ اللہ صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدتنا سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و فارک وسل و فارک